صرف یاداش تیز نہیں ہوئی صرف دل کے وال نہیں کھلے بلکہ ناظرین لغنت بھی ٹھیک ہو گئی ہے ناظرین بہت لا جواب عمل ہے عزباللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یعظیم یا علیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسن فنیم رب ربی ونیم الحسن تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اسلاح دو اسلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابی کے یا سیدی یا نبی اللہ اسلاح دو اسلام علی کے یا سیدی یا امام الانبیاء والمسلی وعلا آلکہ واسخابی کے یا سیدی یا راہی تیل عاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس لئے آپ روحانیت کی درم سے صداقت قادری آپ کی حدمن میں حاضر ہے امید کر داؤں ناظرین آپ تمامی حباب حیریت سے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انتجا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زو امان میں رکھے آمین ناظرین آج ہم آپ کو بہت ہی بہترین بہت ہی حاصل بہت ہی عالی عمل بتانے جا رہے ہیں ناظرین سات اتوار آپ نے یہ عمل کرنا بہترین ناظرین قوت حافظہ کے لئے بے مثال عمل ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ یہ عمل کرنا اپنے بچوں کو کروائیں ناظرین دماغ حاضر ہو جائے گا یا عداشت ایسی ہو جائے گی کہ لوگ مثالیں دینے لگیں عزیزوں اور اشتداروں کو لکھ کر لیں انہیں بتائیں اس عمل کا بتائیں ان کا حافظہ ایسے لا جواب اور شاندار ہو جائے گا کہ ناقابل بیان ہے جن طلب علموں کی یاداشت کمزور ہے وہ یہ عمل کریں اور دیکھیں کہ ان کی یاداشت کتنی تیز ہو جاتی ہے طلب علموں کے علاوہ کسی کی بھی یاداشت کمزور ہے تو وہ اسے کریں وگلہ حضرات ڈاکٹر حضرات ٹیچرز حضرات انہیں ناظرین جس جس کو بھی مسئلہ ہے یاداشت کمزور ہے وہ عمل کر سکتا ہے یہ بہت ہی حاضر ناظرین بہت ہی بہترین عمل ہے اور سات اتوار کا یہ عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ناظرین آپ نے سات اتوار یہ عمل کرنا ہے ہار اتوار کو آپ نے چھوٹا پاغذ لے لینا ہے اور سیاہ پینسل سے یا پینسل سے آپ نے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سادے پیپر پر سفید ہو سادہ پیپر ہو اس پر ناظرین آپ نے ان کلامات کو لکھنا ہے جو ہم نے آپ کو بتانا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آئیں گی یا ناظرین ہم بھول کر ہی آپ کو بتا دیتے ہیں آپ نے ناظرین سیاہ پینسل نہار مو لکھنا ہے اور انہیں نگل لینا ہے یعنی ناظرین صبح آپ فجر کی نماز کے لئے اٹھے نماز ادا کی اس کے بعد جو آپ نے ذکر و سکار کیا کچھ بھی کھایا نہیں کچھ بھی پیا نہیں نہار مو ہے یا فجر سے پہلے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں نہار مو آپ نے کرنا ہے سادہ پیپر لے کر کالی پینسل کے ساتھ آپ نے پہلی اتوار جو پہلا اتوار ہوگا آپ کے عمل کا آپ نے سورہ علی عمران کی سورہ علی عمران شریف کی یہ آیت نمبر دو گو یہ جدنی آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس کو آپ نے پہلی اتوار لکھنا ہے لکھنا ہے اس پیپر کو آپ نے مو میں ڈالنا ہے نگل لینا ہے تھوڑی دیر آپ نے مو میں رکھنا ہے جیسے ٹافیک آئے پینسل آپ نے ایسی پینسل کے ساتھ لکھنا ہے جو گل مل جائے پیپر آپ نے چھوٹا سے لینا ہے آیت کوئی بڑی نہیں ہے چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے جتنی آیت مبارکہ ہے اتنا ہی آپ نے پیپر لینا ہے تاکہ آپ کو نگلنے میں بھی مسئلہ نہ ہو یہ ناظرین آپ نے تھوڑی دیر مو میں رکھنے کے بعد پھر اسے نگل لینا ہے پھر ناظرین آ جائے گا دوسرا اتوار دوسرا اتوار ناظرین آپ نے سورہ نام شریف کی آیت نمبر ایک سو چوبیس جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ نے اس آیت مبارکہ کو لکھ لینا ہے اور بلکل اسی طرح آپ نے نگل لینا ہے یہ دوسری اتوار کا عمل ہے چھوٹا سا پیپر لے گئے اسی طرح لکھنا ہے یوں ہی ناظرین تیسری اتوار آپ نے یہ جو آیت مبارکہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے سورہ تیسری اتوار کی آیت نمبر انیس آپ نے یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے تو ناظرین اسی طرح آپ نے اسے نہار میں نگل لینا ہے اب آگے آپ چوتھا اتوار تو چوتھے اتوار ناظرین آپ نے آپ نے اس کو لکھنا ہے نگل لینا ہے یوں ہی آگیا پانچ ہوا اتوار آیت مبارکہ آپ کو نظر آ رہی ہے حامین آئن سین کاف حامین آپ نے اس کو نگل لینا ہے اور اسی طرح نگل لینا ہے چھتا اتوار آگیا تو چھتا اتوار تاسین میم تاسین علی فلام میم را آپ نے یہ لکھ لیا یہ چھتا اتوار اب جو ساتوں اتوار ہیں ساتوں اتوار آپ نے جو جو الفاظ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں سورہ یحسین مبارکہ سورہ یحسین شریف کی آیت نمبر ایٹی ٹو بیاسی آپ نے یہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اس آئیت مبارکہ کو لکھنا ہے بلکل اسی طرح آپ نے انہیں نگل لینا ہے یہ آپ کا عمل ہو گیا سات دن کا سات دن کا سورہ سات اتوار سات اتوار آپ نے یہ عمل کرنا ہے ہر اتوار کی آیت آپ کو بتا دی گئی ہے زیر زبر لگانے کی ضرورت نہیں اگر آپ لگا لیں ٹھیک ہے نہ لگا سکیں تب بھی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ زیر زبر نہیں لگاتے تب بھی یہ اول ناظرین کچھ لوگوں کو یہ آدائش بہتر بنانے کیلئے دیا گیا لیکن بہت سے لوگوں نے ناظرین اس سے فائدہ حاصل کیا انہوں نے بتایا کہ ان کی آدائش بہت تیز ہو گئی ہے تھوڑی نہیں بہت زیادہ بہت ہی زیادہ تیز ہو گئی ہے اور بہت زیادہ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ ہوا گیا دل کے وال کھل گئی دل بہتر ہو گیا ہے دل کو طاقت مل گئی ہے ناظرین یہ بہت ہی بہترین لا جواب عمل ہے لوگوں کی لقنت ٹھیک ہو گئی ہے اس عمل سے صرف یادائش تیز نہیں ہوئی صرف دل کے وال نہیں کھلے بلکہ ناظرین لقنت بھی ٹھیک ہو گئی ہے ناظرین بہت لا جواب عمل ہے سب کو عمل کرنے کی اور آگے بتانے کی اجازت ہے ہماری طرف سے آپ تمامی احباب کو اجازت ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس عمل کو منگوانا تو چاہتا ہے ہم نہیں لکھ سکتے تو ہمیں لکھا لکھایا مل جائیں تو سید عیاض احمد تاک کی شازنی صاحب کا نمبر آپ کے باس موجود ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ مل بھی جائیں لیکن اگر آپ لکھنا چاہیں تو زیادہ برکت ہو جائیں برکت بھی ہو جائیں اور ناظرین آپ حد بہت سانی ایک پیپر لینا ہے اور پانچ منڈ میں آپ نے آئیت مبارکہ کو لکھ لینا ہے کم مسئلہ والا تو کام نہیں اور صرف آپ نے سات اتواریاں نہیں ہر اتوار کی اتوار آپ نے کرنا ہے صبح باوضو آپ کریں فجر سے پہلے کرنے بعد میں کرنے نہار مو آپ نے کرنا ہے لکھ کی آئیت مبارکہ کو نکل لینا ہے بفضل حدائے آپ یاد رکھئے گا کہ آپ کو اس قدر عیسائیت مبارکہ کا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگ عزیزوں اکارب کہیں گے کہ اس کی یادائشت کو کیا ہو گیا ہے یہ تو بھول جاتا تھا بات کا بفضل حدائے اتنی برکتیں ہوگی تو ناظرین آپ تمامی حباب کو اجازت ہے جو جو بھی یادائشت بڑھانے کا قود حافظہ تیز کرنے کا حافظہ بڑھانے کا جو بہترین حمل ہم نے آپ کو بتایا ہے جو جو بھی اسے کرنا چاہتا ہے ہماری طرف سے آپ تمامی حباب کو اجازت ہے آپ اسے کریں اور اسے بیش مار فائدہ حاصل کریں تو ناظرین ہمیں بھی دعا میں ضرور یاد رکھیں ہماری ٹیم کو بھی دعا میں ضرور یاد رکھیں مل دے ہیں ایک نئے حاصل بہترین عمل کے ساتھ اسلام ہماری کریں ورحمت اللہ علیہ وسلم